What's up everyone? We are some days away from Apple official event اور ایپل نے اپنے افیشل ایونٹ سے کچھ دن پہلے ہی اپنی آئی فون 14 سیریز کے اندر کچھ میجر چینجنگز کر دی ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں پرس میجر چینج کیا گیا ہے ان آئی فون 14 پرو موڈلز کی نوچ میں آئی فون 14 پرو کے موڈلز کی جو نوچ ہے اس کو چینج کیا گیا تھا آئی فون 13 سیریز سے بکوز آئی فون 13 کے جو پرو اور نون پرو موڈلز ہیں دونوں میں ہمیں ایک طرح کی ہی نوچ دیکھنے کو ملتی تھی بٹ اب دوبارہ ایک مرتبہ ایپل نے آئی فون 14 پرو موڈلز کی نوچ کو چینج کر دیا ہے آئی فون 14 پرو موڈلز کی جو نوچ تھی اس میں ہمیں ملتی تھی ایک پنچ ہول کٹ آؤٹ اور اس کے ساتھ ایک پل ڈیزائن نوچ دیکھنے کو ملتی تھی بٹ ناؤ ایپل نے اسے ریپلیس کر دیا ہے اور اس کے درمیان میں جو پکسلز ہیں اس کو ختم کر کے اسے ایک ہول پل ڈیزائن شیپ میں کنورٹ کر دیا ہے یہ دیکھنے میں کافی زیادہ اور لگتی ہے بٹ آئی تنک سو کہ یہاں پر میں بھی ایپل جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں آپشن دے دے بکوز یہ جو ڈیزائن ہے ایپل نے اس کو سوفیئر کے ذریعے کمبائن کیا ہے پل نوچ کو اور اس کے ساتھ جو پنچ ہول کٹ آؤٹ ہیں ان دونوں کو ایک کمبائن کر دیا ہے سوفیئر کے ذریعے جس کے ذریعے یہاں پر اس کے درمیان کے جو پکسلز ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے اور یہ ایک ہول پل ڈیزائن کا جو کٹ آؤٹ ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایپل اس ہول پنچ ڈیزائن کو یوز کرنے والا ہے فور انڈیکیشن اس سے بہل جو آئی فون 13 سیریز تھی اس کی رائٹ سائٹ پہ ہمیں ملتی تھی انڈیکیشنز لائٹ بٹ یہ جو ہول پل ڈیزائن ہے اس کے اندر ہمیں انڈیکیشنز دیکھنے کو ملے گی یہاں پر ملیں گی دو لائٹ ون ویل بی گرین اور سیکنڈ ویل بی ییلو ییلو انڈیکیٹ کرے گی مائکرو فون کو جب وہ یوز ہوگا اور جو گرین لائٹ ہے وہ انڈیکیٹ کرے گی آپ کے کیمرا یوزز کو نیکس جو ہے وہ مجر چینج کی گئی ہے ان نیم اور یہاں پر آئی فون 14 میکس کا نام چینج کر کے کر دیا گیا ہے آئی فون 14 پلس سو یہاں پر ہمیں آئی فون 14 پلس کا جو ہے وہ کلیر کیس بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو منفیکٹرز کمپنی ہے انہوں نے آئی فون 14 کا جو نام ہے میکس کا وہ چینج کر دیا ہے آئی فون 14 پلس سو یہاں پر ہمیں دیکھنے والے ہیں فور موڈلز تو یہاں پر آئی فون 14 پرو آئی فون 14 پرو میکس اس کے ساتھ آئی فون ٹوٹین اور آئی فون ٹوٹین ایک میکس کو جنج کر دیا جائے گا آئی فون ٹو 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 ٹ کیسے نیکسی اپ غریت کی جئی ہے مدرب نہیں آئی فون ٹھرٹین جو نون پرو موڈل اٹھ چارج کیے جاتے تھے ایٹ تونٹیفائی میں وارٹ جو اس کے پرو موڈل اٹھ سنت تین یوں ڈ jorn غریب پرو موڈلپ وہ چارج ہو سکیں گے at 27 وارٹ اور اس کے علاوہ جو اس کے پرو موڈلز ہیں وہ چارج کرنے کی ایبیلیٹی رکھیں گے at 30 وارٹ یہ کوئی اتنی بڑی چینج نہیں ہے جو دوسری کمپنیز ہیں انڈرائیڈ میں وہ ہمیں 65 وارٹ یا پھر اس سے اوپر 120 وارٹ کی فاس جنگ بھی پروائیڈ کر رہی ہیں بڑ اگر ایپل کو دیکھا جائے تو 30 وارٹ جو ہے وہ ایک بگ اپگریڈ ہے اس کے علاوہ جو نیکس اپگریڈ کی گئی ہے وہ ہے آئی فون 14 پرو موڈلز کے کیمرا سینسرز میں آئی فون 14 پرو موڈل کے اندر جو کیمرا سینسر ہے اس کو 12 میگا پکسل سے انکریز کر دیا گیا ہے 48 میگا پکسل اور اس 48 میگا پکسل کی وجہ سے جو کیمرا کا سائز ہے وہ بھی انکریز ہوگا اور اس کے علاوہ جو اس کا کیمرا بمپ ہے اس کا سائز پیلڈ انکریز کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آئی فون 13 پرو میں ہمیں 4K ریزولوشن میں ویڈیو ریکارڈنگ کی ویبیلیٹی تھی لیکن یہاں پر آئی فون 14 پرو موڈلز کے اندر 48 میگا پکسل کے سینسر کی وجہ سے ہمیں 8K ریزولوشن میں بھی ویڈیو بنانے کی سہولت ملے گی 8K ریزولوشن کی وجہ سے اس کا جو فائل سائز ہے وہ بھی کافی انکریز ہوگا اور نارمل جو H.264 ہے وہ اس کی ایک فائل جو کہ تقریبا 30 فریم پر سیکنڈ کی ہو وہ ہمیں ملے گی about 900 ایم بی so these are some major changes جو کہ ایپل نے اپنے ایونٹ سے پہلے آئی فون کے اندر چینج کی ہیں but ہم اس کو 100% جو ہیں وہ ایکوریٹ نہیں کیا سکتے ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایپل چینج کر دے گا کچھ میں بھی نہ ہو لیکن یہ کنفرمتہ بھی ہوگا جب 7 آف سپتمبر کو ایپل اسے اپنے افیشیل ایونٹ کے اندر اناؤنس کرے گا so تب تک کے لیے ان پہ ہی ہم بلیب کرتے ہیں ملیں گے اگلی وڈیو میں peace out